یہ نماز کا جذوے لازم ہے اصل نماز یہی ہے کہ تو بعد میں میں آپ کو ایک حدیث قدسی سناؤں گا انشاءاللہ آنگلہ جو درس ہوگا اس کے حوالے سے بہت سی باتیں واضح ہوگی اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے یہ سورہ فاتحہ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے جام تلمزی میں بھی ہے سنن ابی داود میں بھی ہے سنن نسائی میں بھی ہے اور بہت سی کتابوں موجود ہیں اور یہ عن عبادت ابن سانت رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبادت ابن سامت سے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف قیدہ ہوا وہ نوٹ کر لیجئے ایک رائی یہ ہے آپ اگر علیدہ نماز پڑھ رہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کہ اب باجمات پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی قرات نہیں کی اس کے کوئی نماز ہی نہیں تو یہ موقف ہے امام شعفی کا یہی مسلک ہے ہمارے اہلِ حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکت پڑھا رہا ہے خاموشی والی رکت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو زہر اور اثر کی ہے تو چاروں رکت ہیں جو ہے وہ سری ہیں مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سری ہے عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سری ہیں اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو آپ کو بھی لازمان جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی اب اس کے لئے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقیم کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہیں وہ بھی کہلیں اپنے دل میں پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو یہ رک رک کر پڑھنا خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے ہمارے جوہنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکن عبد و یاکن استعیم چار سور آیتیں جو ہے وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائے گی لیکن یہ کہ عام طور پر جو ہے حدیث صدرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر کر پڑھتے ہیں ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں یا پھر دوسری سکل انہوں نے ایک اور کی ہے یہ آپ سعودی عرب میں جب کوئی نماز پڑھیں گے اور یا پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک منٹ جو ہے خاموش لیتا ہے تاکہ آپ اب جو مختدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھنے پھر وہ قرآن کرے گا کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا درمیان میں وقفہ ہو لیکن ایک مسئلک یہ ہے اور یہ مسئلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے سورہ عراف کے آخر میں فرمایا گیا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو خود خاموش رہو اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گئے پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو خود خاموش رہو اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفت کسی ہے جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفت جاتا ہے آٹھ دس افراد ہیں ان میں سپوکسمن ایک ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں سنتے ہیں اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو امام کی قرآت ہی آپ کی بھی قرآت ہو گئی گویا کہ اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے اس کی قابیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرآت کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرآت ہے اس میں جو حرفی مستق ہے وہ بہت سخت ہے اور وہ یہ ہے کہ چاہے سرری نماز ہو اور چاہے جہری ہو ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری نکت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ بھائیدہ قوری القرآن فستمعو لہو انسدو سرری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا باران یہ مسئلک ہے امام شافیق کا ایک انتہا پر ہے ہر صورت میں سرری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سرری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھتا امام مالک کا مسئلک ہے درمیان میں اور میں اس میں کوئی جیجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے رس کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں وہ کیا ہے جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ فستمعو لہو اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو سرری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہا بارال ان چیزوں میں میں نے اس اب کوئی بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاة علیہ ملنہ بی اقراب فاتحہ کے کتاب کیسے وہ انکار کریں گے اور نہ ہی کوئی جو ہنبلی ہے یا اہلِ حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف کر سکتا ہے لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استمبات ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے